ایلوی شادف کا بیسٹ فرینڈ اندر رہتے ہوئے تو سپورٹ نہیں کیا لیکن ایلوی شادف باہر رہتے ہوئے ان کے بحاب پہ شاید یہ کام کر دیا ایلوی شادف نے ایسا سٹینڈ لیا کہ سچ میں بولنے لائق ہے بہت ہی پوزیٹیف سٹینڈ ہے اور وشال کے لیے ہے لیکن ایلوی شادف کیا بولا ہے اور کیسے لیا ہے وشال پانڈی کا سٹینڈ اس کے بعد میں بات کریں گے اس ویڈیو پہ لیکن سب سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے جی ہاں اگر فیس بک سے دیکھ رہے ہو لائک فالو کر دینا اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو آن کر کے رکھنا تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے سو بگ بوس میں لگ رہا ہے کہ یہ تھپڑ ماننا وائلنس جو کہ پہلے ایک دم سے پاسیبل نہیں تھا آپ کسی بھی حال میں یہ چیز نہیں کر سکتا اور وہ ابھی ہو چکا ہے بہت زیادہ نارمل مطلب ہر سیزن پہ میں دیکھ رہی ہوں آرموست سکسٹین سے سٹارٹ ہوا تھا ارچنا باطم نے گلہ پکڑ لیا تھا شیف تھاکرے کو اس کے بعد اس کو انٹری ملا ابھی شیف کمار نے لڑکے کا نام کیا تھا سامرت سامرت کو تھپڑ مارا تھا اس میں انٹری ملا تھا ابھی تھرڈ جس کو باہر نہیں کیا گیا وہ ہے دیفنیٹلی ارمان ملک تو ٹی آر پی کے لیے بگ بوس ایک لیویل کا تھا ایک ٹائم پہ لوگ پیار کرتے تھے بگ بوس کو بگ بوس ایک ایسا شو تا لوگ رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ ان کا آرڈینس جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ بہت ہی پیارے لوگ کو آ لاتے تھے ایکٹر ایکٹریس کو لاتے تھے کافی اچھا رہتا تھا اور ابھی تو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سے پروبلمیٹک بات یہ ہے کہ ایسے ایسے وائلنس کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے شو پہ ٹھیک ہے ابھی اگر میں ابھی شیق کمار کا بات کروں وہ بھی کئی نہیں لوجیکل تھا کیونکہ ایکسٹریم لیویل کا پروبکیشن ہوا تھا جو کہ ہم سب ہی نے دیکھے تھے آرڈینس نے لیکن یہاں پر نہ کچھ مجھے پروبکیشن لگا نہ کچھ وہ بچارہ اس کو انمان ملک کو سمجھا رہا تھا اور انمان ملک چپاٹ مار دیا تو اگر یہ مارنا پیٹنا اتنا زیادہ نورمل ہے بگ بوس پہ ایک تو بگ بوس پہ آئیں گے کون definitely لوگوں کو سب کو پیسے کی ضرورت ہے پیسے کیلئے ہی لوگ جاتے ہیں لیکن اگر یہ عزت ہی چلا جائے لوگ تھپڑ مان رہے ایسے ان لوگوں کا تو ایک personality ہے نا they are celebrities آپ اس کو پسند کرو نہ کرو doesn't matter they are celebrities اگر ان کے ایسی عزت اچھلے گا کہ تھپڑ مار دیا شو پہ جا کر یہ تو لائف ٹرن کے لیے رہے گا نا کیونکہ بعد میں بھی اگر اوپن کریں گے یوٹیوب یا گوگل دیکھیں گے کہ تھپڑ ہے تو اتنا زیادہ normalize ہو گیا تھپڑ مارنا بہت زیادہ شو پہ کافی شوکنگ ہے I don't know کہ اتنا سال تک اور چلے گا کیونکہ I think کہ بہت جلدی بند بھی ہو جائے گا کیونکہ ایسے لوگ آنے ہی نہیں مانگیں گے لیکن جو بھی ہو مدے میں آتے ہیں وشاہ پانڈے کو جو تھپڑ مارا گیا ارمان ملک کے دورہ وہ تو سب کو پتا ہے لیکن اس میں ان کا جو بیسٹ فرینڈ مطلب شو کے اندر جو بیسٹ فرینڈ ہے لفکیش کا تاریا وہ کافی شوکنگ تھا کہ انہوں نے کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیا اب لفکیش کا ماننا یہ ہے کہ بھائی میں باہر کے دنیا میں بھی ایسا ہوں اگر میرا دوست گلت کرے گا تو میں سٹینڈ نہیں لوں گا ٹھیک ہے آپ سٹینڈ مت لو لیکن سائیڈ میں جا کر سمجھا آپ اپن اپ سب کے سامنے کچھ تو بولو اور یہ جیس سب کو پتا ہے سب لوگ بتائیں کیونکہ وہ ویڈیو بھی وائلل ہو گیا ہے لفکیش کے کان میں جو بولا تھا وشال پانڈے نے وہ اتنا ہی تھا کہ مجھے بھابی سندر لگتی ہے مجھے نہیں ساری بھابی بہت سندر لگتی ہے بس اتنا ہی بولا تھا اب اس کے بعد وہ گلٹی بولا ہاں ہو سکتا ہے کہ وشال کے اندر انہوں فیلنگز آیا ہے جو بھی ہو تو وہ تو سندر ہی بولا ہے کہ اب کسی کو اگر میریڈ ہے تو ان کو اگر سندر بولیں گے تب ہی بھی پروبلم ہو جائے گا یہ لوجک مجھے سمجھ نہیں آیا کوئی اگر سندر ہے کسی کو سندر لگا وہ بول دیا اس کے کاریکٹر خراب ہے وہ خراب ہے وہ اللہ ہے یہ ہے وہ ہے اور سب سے بڑی بات جب پائن ملک شو پہ آئی پائن ملک کچھ اوری بولی تھی کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے کرتی کا بھابی پسند ہے جو کہ وہ بولا ہی نہیں تھا اس میں لفکیش نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں مجھے بہت زیادہ شوکنگ لگا کیونکہ یہ بات اگر آپ نے دیکھے ہوں گے لائف پیٹ پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جہاں پر سنا مقبول تھی چندریکہ تھی وشال پاندی تھی اور تینوں جب ایک ساتھ تھا جب کرتی کا آئی تھی اس کے لیے میں نے ایک پریویس ویڈیو بھی بنایا دو تین دن پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اسی ٹائم پہ بھی وشال سب کے سامنے بولا تھا مجھے نہیں چھوٹی بھاوی کرتی کا بھاوی بہت پسند ہے اور اسے ٹائم پہ پائل بھی تھا اور وہ سب کے سامنے بھی بولا تھا تو یہ چیز پہ کوئی بھی ایک جنبی شوک کے اندر سٹینڈ نہیں لیا وشال کے لیے کہ بھائی اس نے میرے سامنے بھی بولا تھا سب کا یہی پوائنٹ تھا اگر سندر ہے تو سب کے سامنے بولتے کان میں کیوں نہیں بولے کان میں کیوں نہیں بولے اور کہیں نہ کہ ہو سکتا کہ وشال نے بھی یہ چیز بھول گیا ہے کہ سب کے سامنے بھی تو بولی تھا بولا تھا میں نے تو یہ چیز کوئی کیوں نہیں بول رہا سندر ہے تمہیں بولا تھا تم تھے نہ سامنے چندرے کا تم تھے نہ کیونکہ سندر نے بھی اس میں بولا تھا ہاں مجھے بھی کافی پیاری لگتی ہے تو یہ چیز وشال دے وان سے پہلے بھی بولا ہے تو اس کا اتنا بڑا مدہ ٹھیک ہے بنا لیا اگر تم اتنا زیادہ پسند ہے وہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بگ بوس پر وائلیشن ایسی کیسے انہوں کر سکتے ہو تو جو بھی ہو گھر والے تو نہیں لیا سٹینڈ نہ ہی لفکیز جو کہ ان کا فرینڈ ہے لیکن ان کے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھیں الوش کا تاریہ ہو الوش کو اور الوش یادف کے ساتھ ساتھ الوش کے جو آرمی ہے الوش کا جو فینس ہے وہ لوگ بھی وشال پانڈی کو سپورٹ کیا الوش یادف ایک ویڈیو بنایا اس میں کلیرلی کہا کہ جو بھی ہوا وشال پانڈی کے ساتھ وہ بہت ہی غلط ہے ٹھیک ہے اس کو بھابی پسند آ گیا یا جو بھی ہے اگر سچ میں فیلنگز بھی تھا جو بھی ہو اس کو وہ چیز ایک way of talking ہوتا ہے اس کو سائیڈ میں جا کر سمجھا اس کو بول لو ہو سکتا تھا لیکن وائلیشن یا پھر اب جھگڑائی کر لیتے چلو موہ پہ بول لیتے گالی دے لیتے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن تھپر مار دیا کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو یہ کیسے ہو سکتا یہ بہت بڑی گلتی ہے اور یہ بہت ہی بڑی غلط ہوا وشال پانڈی کے ساتھ تو یہ چیز وشال پانڈی کے لیے الوش نے کہا ہے اور الوش کا بھی جنتہ جو ہے وشال کے لیے ہی سٹینڈ لے رہا ہے اور جو لوگ میرے ویڈیو کو فالو کرے ان کو کیا کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتانا کیا ارمان نے جو بھی کیا ہے وہ صحیح ہے جاتے جاتے اتنا ہی ریکویسٹ یا سبسکرائب میرے چینل اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور اگر ویڈیو اچھا لگ رہا تو سوپر تھانس بھی کر سکتے ہو ابھی کے لیے اتنا ہی ملتا ہے لیکس ویڈیو پہ بابای